کربلا کی جنگ کا پس منظر اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ایک اہن واقعہ ہے جو ڈس محرم اکسٹھ ہجری ڈس اکتوبر چھے سو اسی عیسوی کو پیش آیا یہ جنگ موجودہ عراق کے شہر کربلا میں لڑی گئے اس واقعے کے مرکزی کردار حضرت امام حسین جو کہ نبی محمد کے نواسے تھے اور یزید بن معاویہ جو کہ عمدی خلیفہ تھے نبی محمد کی وفاق کے بعد اسلامی خلافت کی تشکیل ہوئی خلافہ راشدین نے ابتدائی خلافت سمحا لی جس کے بعد عمدی خلافت کا دور آیا اسلامی خلافت کا ارتقاء ایک تاریخی عمل ہے جو 632 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد شروع ہوا خلافت کا مطلب ہے جانشینی اور یہ ایک نظام حکمرانی ہے جس میں خلیفہ مسلمانوں کے مذہبی، سیاسی اور اسکری معاملات کی نگرانی کرتا ہے اسلامی خلافت کے ارتقاء کے مختلف مراحل درجزیل ہیں خلافہ راشدین 632 سے 661 یہ دور اسلام کی ابتدائی چار خلافت کا دور ہے جنہیں نے خلافہ راشدین کہا جاتا ہے یہ چار خلافت ہیں پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق 632 سے 634 دوسرا خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب 634 سے 644 تیسرا خلیفہ حضرت عثمان بن افان 644 سے 656 چوتھا خلیفہ حضرت علی بن عبی طالب 656 سے 661 خلافت بنی امیہ 661 سے 750 یہ دور حضرت معاویہ بن عبی سفیان کے خلافت کے اعلان سے شروع ہوتا ہے جو کہ حضرت علی کے بعد پہلے خلیفہ تھے بنو امیہ کی خلافت کا مرکز دمشق تھا اور انہوں نے اسلامی سلطنت کو وسی پیمانے پر پھیلایا خلافت بنی عباس 750 سے 1258 بنو عباس نے بنو امیہ کو معذول کر کے اپنی خلافت قائم کی ان کا دار الحکومت بغداد تھا یہ دور اسلامی تہذیب و تمدن کی ترقی کا دور تھا جس میں علمی، ثقافتی اور علمی ترقی ہوئی خلافت عثمانیہ 1299 سے 1924 عثمانی خلافت کا آغاز عثمان اول نے کیا اور اس کا مرکز استمبول تھا عثمانی خلافت نے سولہ و سترہ و صدی میں اپنی اروج کی حالت دیکھی خلافت عثمانیہ 1924 میں ترق جمہوریہ کے قیام کے بعد ختم ہوئی 1924 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مختلف اسلامی تحریکوں نے خلافت کے احیاء کی کوششیں کی مگر اب تک خلافت کا کوئی نیا نظام قائم نہیں ہو سکتا یہ اسلامی خلافت کا ایک مختصر خاکہ تھا اس کے علاوہ بھی مختلف ادوار میں مختلف مقامات پر خلافت کے چھوٹے موٹے دعوے دار پیدا ہوئے مگر بڑے پیمانے پر تسلیم شدہ خلافت یہی تھی معاویہ بن ابو سفیان نے 661 عیسوی میں خلافت کی بنیاد رکھی معاویہ کی وفاق کے بعد ان کے بیٹے یزید نے 680 عیسوی میں خلافت سمح لی عمدی خلافت اسلامی تاریخ کی ایک اہم اور بڑی خلافت تھی جو 661 عیسوی سے 750 عیسوی تک 40 حجری سے 132 حجری تک موجود رہی یہ خلافت خلافت راشدین کے بعد اور خلافت عباسیہ سے پہلے قائم ہوئی عمدی خلافت کے بانی معاویہ بن ابو سفیان تھے جنہوں نے امام علی کی شہادت کے بعد اور امام حسن سے صلح کے بعد اقتدار سمحالا عمویوں نے اپنی حکومت کا مرکز دمشق میں منتقل کیا اور تیزی سے اپنے علاقے کو وسط دی عمویوں نے اپنے علاقے کو اسپین سے لے کر ہندوستان تک پھیلا دیا وسی فوجی فتوحات کی جس کی وجہ سے اسلام اور عربی زبان نئے علاقوں میں پھیل گئے عمدی دور میں ریاضی، طب اور فلکیات سمیت مختلف علوم میں نمائع ترقی ہوئی وقت گزرنے کے ساتھ داخلی مسائل، بدنوانی اور عوامی ناراضگی نے عمدی خلافت کو کمزور کر دیا خاص طور پر شیعوں اور خارجیوں میں ناراضگی بڑھتی گئی آخرکار، اباسی تحریک نے ابو علبہ صفحہ کی قیادت میں مختلف گروہوں کی حمایت کے ساتھ سات سو پچاس عیسوی میں عمدی خلافت کا خاتمہ کر دیا عمدی خلافت نے اسلام اور عربی ثقافت کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا اور اس دور کی کئی کامیابیاں بعد کے ادوار میں منتقل ہوئیں عمویوں نے انڈلسٹ اسپین میں بھی ایک ہزار اکتیس عیسوی تک ایک خود مختار حکومت قائم رکھی جس نے اسلاماندلس تہذیب کی بنیاد رکھی یہ دور اپنی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اسلامی تاریخ اور دنیا کی تاریخ میں ایک نمائع مقام رکھتا ہے یزید نے خلافت سمحالتے ہی تمام مسلمانان سے اپنی بیعت لینے کا حکم دیا تاہم مدینہ میں حضرت امام حسین اور کچھ دیگر صحابہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ یزید کی خلافت کو اسلامی اصولوں کے خلاف سمجھ دیت یزید بن معاویہ کی بیعت ایک متنازع موضوع ہے جو اسلامی تاریخ میں مختلف نظریات اور روایت کی بنا پر مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے یزید بن معاویہ خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان کا بیٹا تھا اس کا تعلق بنی امیہ کے قبیلے سے تھا معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا اس عمل کو اسلامی خلافت کے اصولوں کے خلاف سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس وقت تک خلافت کی منتقلی کے لیے عمومی طور پر بیعت کی جاتی تھی اور یہ خاندان کی بنیاد پر نہیں ہوتی تھی یزید کی خلافت 683 اسوی میں شروع ہوئی اور 683 اسوی میں اس کی موت تک جاری رہی یزید کے دور حکومت کے دوران کئی اہن واقعات پیش آئے جن میں سب سے مشہور واقعہ کربلا کی جنگ ہے جس میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا بہت سے صحابہ اور اسلامی رہنما یزید کی بیعت سے متفق نہیں تھے ان میں سب سے نمائع نام حضرت حسین حضرت عبداللہ بن زبر اور حضرت عبداللہ بن عمر شامل ہیں تاریخی طور پر یزید کی بیعت اور اس کی حکومت کو مختلف طریقوں سے دیکھا جاتا ہے شیعہ مسلمان یزید کو ایک ظالم حکمران کے طور پر یاد کرتے ہیں جو امام حسین اور ان کے خاندان کے خلاف تھا جبکہ کچھ سنی مسلمان یزید کے دور حکومت کے بارے میں مختلف آرہ رکھتے ہیں یزید کی بیعت اور اس کے دور حکومت کے بارے میں مزید تفصیلات اور مختلف نظریات کی گہرائی سے تحقیق اسلامی تاریخ کے مختلف مخضوحے سے حاصل کی جا سکتی ہے حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور مکہ مکرمہ چلے گئے وہاں کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خطوط لکھ کر دعوت دی کہ وہ ان کی حمایت کریں گے اگر وہ کوفہ آئیں حضرت امام حسین کا مواقف اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے امام حسین جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے اور حضرت محمد کے نواسے تھے نے 681 میں واقع کربلا کی جنگ میں عزین قربانی دی ان کا مواقف حق و صداقت کی خاطر ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا ہے امام حسین نے یزیب کے بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ اسے اسلامی اصولوں کے خلاف سمجھتے تھے انہوں نے حق اور عدل کے اصولوں کی خاطر اپنی جان کی قربانی دینے کو ترجیح دی امام حسین نے ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہو کر اپنے نانا حضرت محمد کی تعلیمات کی روشنی میں ایک مثال قائم کی امام حسین کی قربانی نے اسلام کے حقیقی اصولوں کو زندہ رکھا اور مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ حق کی راہ میں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے امام حسین نے اپنے کردار اور عمل سے یہ ثابت کیا کہ دین اور اخلاقی اصولوں کی پیروی ہر حال میں ضروری ہے کربلا کی جنگ ڈس محرم اکسٹھ ہجری دس اکتوبر چھ سو اپسی عیسوی کو موجودہ عراق کے شہر کربلا میں لڑی گئی امام حسین اور ان کے بہتر ساتھیوں نے یزیب کی عظیم فوج کے خلاف بے مثال مضاحمت کی لیکن بلافر شہید ہو گئے ان کی شہادت کو اسلامی تاریخ میں ایک عظیم قربانی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور ہر سال آشورہ کے دن ان کی یاد میں مجالس اور ماتم منعقد کیے جاتے حضرت امام حسین کا مواقف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق اور انصاف کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے اور ظلم و جبر کے خلاف ہر حال میں کھڑے رہنا چاہیے امام حسین نے اپنے خاندان اور چند ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی جانب سفر شروع کیا راستے میں انہیں یزید کی فوج نے کربلا میں روک لیا حضرت امام حسین کا سفر کوفہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو اکسٹھ ہجری چھ سو اسی عیسوی میں پیش آیا یہ سفر اسلامی تاریخ میں مرکہ کربلا کے نام سے مروف ہوا اس سفر کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں حضرت امام حسین نواسہ رسول اور حضرت ال کے بیٹے تھے یزید بن معاویہ کی بیعت کا مطالبہ جب امام حسین کے سامنے آیا تو اپ نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا یزید کی حکومت کا طرز عمل اور اس کے قوانین اسلامی اصولوں کے خلاف تھے اس لئے امام حسین نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھے اور درخواست کی کہ وہ کوفہ آئیں اور یزید کے خلاف ان کی قیادت کرے کوفہ کے لوگوں کی بڑی تعداد نے امام حسین کو حمایت کا یقین دلایا حضرت امام حسین نے اپنے خاندان اور چند ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کی طرف سفر کا آغاز کیا راستے میں بہت سے مقامات پر اپنے قیام کیا اور لوگوں کو اپنی مقصد کی حقیقت سے آگاہ کیا راستے میں حضرت امام حسین کا مقابلہ حربن یزید ریاہی سے ہوا جو یزید کی طرف سے مقرر کردہ فوج کا سپاہ سالار تھا حربن یزید نے امام حسین کو کوفہ جانے سے روکا اور انہی کربلا کی طرف جانے پر مجبور کیا کوفہ کے قریب کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کا قافلہ ٹھہرا یہاں یزید کی بڑی فوج نے اپ کو گھیر لیا امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا اور انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پا ڈس محرم اکسٹھ ہجری کو کربلا میں ایک عظیم جن ہوئی اس مرکہ میں حضرت امام حسین ان کے خاندان کے افراد اور ان کے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا اس واقعہ نے اسلامی تاریخ کو ایک نئی سمت دی اور ظلم و جبر کے خلاف جدوجہد کی مثال قائم کی کربلا میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو یزیدی فوج نے محاصرے میں لے لیا ڈس محرم اکسٹھ ہجری کو امام حسین اور ان کے بہتر ساتھیوں نے عظیم قربانی دی اور شہید ہو گئے کربلا کی جنگ دس اکتوبر چھے سو اسی اسوی دس محرم اکسٹھ ہجری کو موجودہ عراق کے شہر کربلا کے قریب ہوئی یہ جن اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور دلخراش واقعہ ہے جن کربلا امام حسین ابن علی نواص رسول اور یزید ابن معاویہ کی افواج کے درمیان ہوئی اسلامی خلافت میں سیاسی اختلافات اور اقتدار کی کشمکش کے باعث یہ جن ہوئی یزید نے خلافت کا دعویٰ کیا اور امام حسین نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ یزید کی غیر شریف اور ظالم حکومت کو قبول نہیں کرتے تھے امام حسین اپنے خاندان اور چند ساتھیوں کے ساتھ کربلا پہنچے جہاں انہیں یزید کی افواج نے گھیر لیا امام حسین اور ان کے ساتھی جو تعداد میں بہت کم تھے دس محرم کو یزید کی بڑی فوج سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے امام حسین اور ان کے بہتر ساتھیوں کی قربانی نے اسلام کے اصولوں اور مظلموں کے حق میں کھڑے ہونے کی اہمیت کو اجاگر کیا یہ جنگ اسلامی تاریخ میں انصاف، حق اور ظلم کے خلاف جدوجہد کی علامت بن گئی اہل بیت کی قربانی نے مسلمانوں کے دلوں میں گہرہ اثر چھوڑا اور آج بھی یہ واقعہ آشورہ کے دن یاد کیا جاتا ہے جنگ کربلا کا اثر تاریخ میں بہت گہرہ ہے اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اور حق کی خاطر قربانی دینا ضروری ہے یہ جنگ اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے جسے مسلمان دنیا بھر میں یاد کرتے ہیں کربلا کی جنگ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو ظلم و جبر کے خلاف حق کی جنگ کی علامت بن چکا ہے امام حصے کی قربانی اور ان کے اصولوں پر قائم رہنے کی جدوجہد مسلمانوں کے لیے ایک عظیم مثال بن گئی ہے اس واقعے کی یاد ہر سال محرم کے مہینے میں منائی جاتی ہے خصوصاً آشورہ کے دن آپ کے لئے مفتی، معلویوں یا ماہرین دین سے مزید تفصیلات حاصل کرنا زیادہ مفید ہو سکتا ہے حضرت امام حصے کی قربانی نے اسلامی معاشرت میں انصاف، حق اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا آج بھی دنیا بھر کے مسلمان امام حصے کی قربانی کو یاد کرتے ہیں اور ان کے اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت امام حصے کا کوفہ کی طرف سفر اور کربلا کا واقعہ مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا اور اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ رہے گا شکریہ موسیقی